اسلام علیکم سٹوڈنس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں لاؤگ اٹس کی ڈیڈ اناؤنسٹ ہو چکی ہے اور ریجسٹریشن اس کی جاری ہے نیکس ٹویلو کو آپ لوگ کا ٹیسٹ ہے اور ابھی آپ سب کی ریوین رہتی ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایکشلی ریوین لیکچر ہے لیگل ایتکس کو ہم نے ریوائز کرنا ہے لیگل ایتکس کافی ڈیٹیل میں میں نے آپ سب کو کروایا ہے اس میں میں نے ایچ این ایویتنگ ایکسپلین کی ہے ہر چیز آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی میں نے کسر چھوڑی تھی پچھلے لیکچرز میں ٹھیک ہے تو آج ہم نے صرف ریوائز کرنا ہے تھا کہ آپ لوگ کو یاد آسکے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا اور ایکشلی لیگل ایتکس میں کیا کچھ شامل ہے اور وہ بچے جو زرہ کم وقت میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جو ہے یوسفل رہے گا آج جو ہم ریوائز کرنے والے ہیں وہ اے پارٹ ہے لیگل ایتکس کا کنڈکٹ ویڈ رگار ٹو اوڈر ایڈبوکی اور اینیہ ایٹھیکس ایک شمک آئیں تو آج ہم اس کو جو اے اے پوائنٹ ہی اس میں جتنے لیگل ایتکس روالنے والے ہیں حالے ہو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ میں فرض بیان کیا گیا ہے فرض کس کے متعلق بیان کیا گیا ہے ڈگنیٹی کے متعلق یعنی کہ قدر و منزلت کہہ لیں آپ یا عزت و احترام کہہ لیں جو بھی آپ کو آسانی لگتا ہے آپ اس کو اپنے مائن میں رکھیں ٹھیک ہے پھر اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں دو کونسی ایک وکیل کے شعبے کے متعلق ایک وکیل کے اپنے متعلق یعنی کہ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہر وکیل کا فرض ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے شعبے کا عزت و احترام برقرار رکھے بلکہ اپنا بھی اس شعبے میں ہونے کی وجہ سے اپنا بھی عزت و احترام برقرار رکھے اب بات کر لیتے ہیں جی کیورز کی کیورز بہت امپورٹن ہیں اس کو نگلیکٹ نہ کیا کریں پہلے بھی آپ لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں پھر یاد بھول جاتا ہے کونسا رول کیا تھا اور جواب غلط لگا گیا جاتے ہیں تو کیورز اگر صرف آپ لوگ یاد رکھ لیتے ہیں تو کم سے کم تین سے چار نمبر تو یہیں سے ہی آ جاتے ہیں آپ لوگ کے ٹھیک ہے تو اس میں دو کیورز ہیں سب سے پہلے ڈیوٹی آف ایوری ایڈوکیٹ تو یہ وہ ایم سی کیوں میں پوچھ سکتا ہے کہ کس کی ڈیوٹی ہے سب کی ہے اکیلے کی ہے کوٹ کی ہے کس کی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ٹو اپ ہولٹ اچ آل ٹائمز ڈا ڈیگنٹی یہ جو لائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھیں کیورز اس کے طور پر تاکہ آپ لوگ کو آسانی رہیں ٹھیکسٹے رول وان تھٹی پائیب اینٹیس ریلیٹی ٹو ایڈوٹیزمنٹ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ آیڈوٹیزمنٹ کے مطلق ہے ٹھیک ہے اس میں بھی دو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں ایک میں ہمیں روکا گیا ہے دوسرے میں ہمیں تھوڑی سی لینینسی بتا کے اس کام کی اجازت دے دی گئے رول وان تھٹی فائیب پوائنٹ ون ہمیں یہ ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی وقی اپنے پیشے کی تشہیر کے لیے کسی بھی قسم کے اشتہارات کا استعمال نہیں کرے گا شیل نوٹ کا یہاں پہ وارڈ استعمال ہوا ہے اور یہی کی ورڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ بعض نفعہ پوچھا بھی ہوا ہے تو اس کو مائنگ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے دوسرے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ تشہیر ویزٹنگ کارٹس نیم پلیٹس یا کسی دوسری طرح کے ایکڈیمک ریکارڈز کے یا ایکڈیمک ایڈوٹائزمنٹ کے مطلق ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اگر یہ دوسرے اشتہارات کے مطلق ہے جیسے پامفلٹ چھپا لیے جاتے ہیں یا جو ہے آپ ٹی وی پہ جا کے اشتہار نہیں دے سکتے اگر اس کے مطلق ہے تو وہ لیکل ایٹھکس کے خلاف مانا جائے گا رول وان تھارٹی سکس ایمپلائیمنٹ کے مطلق ہے یہ سارا رول ہی ایمپلائیمنٹ یعنی کہ روزگار کے حصول کے مطلق ہی گھومتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے یعنی کہ اس میں شیل ناٹ کا وارڈ یوز ہوا ہے اس میں دو ہی پوائنٹ ایمپلائیمنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو وکیل ہے وہ روزگار کے حصول کے لیے کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں جا سکتا اور دوسرا جو وارڈ ایمپلائیمنٹ ہے وہ ان لائسنس پرسن ہے یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جو وکیل ہے وہ کسی غیر لائسنس یافتہ شخص کے ساتھ مل کے کوئی جو ہے کام کرے یا اس کا معافضہ جو ہے لے ٹھیک ہے تو یہ کسی بھی وکیل کو زیب نہیں دیتا کہ بروزگار کے حصول کے لیے یا ان لائسنس پرسن کی خدمات لے یا جو ہے کسی شخص کے پاس جا کے اس کی خدمات لے تو یہ ہماری ڈیگنیٹی کے خلاف رول 137 ریلیٹی ہے کنٹرو ورسی کے اور کنٹرو ورسی میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی متنازع بات جس پر مقدمہ ٹکا ہوتا ہے یعنی کہ فساد کی جڑ رول نمبر 137 ایکچولی فساد کی جڑ کے متعلق ہے تو یہ مائنڈ میں رکھنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے دوسرا یہ بھی ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے یعنی کہ شیل نوٹ کا ورڈ اس میں استعمال ہوا ہے رول 137 ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل کسی دوسرے فریق کے ساتھ اس کے وکیل کی غیر مجودگی میں کسی بھی متنازع پوائنٹ پہ نہ تو اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ بحث کر سکتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ لیگل ایتکس کے خلاف ہے پور 137 میں جو کیورز ہیں ایک تو شیل نوٹ ہے ٹھیک ہے اور شیل نوٹ جہاں پہ بھی آتا ہے ذہن میں رکھ لیں فنگر ٹپ پہ اس کو یاد کر لیں کہ یہ جو رول ہے یہ ڈائریکشن کے متعلق ہے اس میں شیل نوٹ آئے گا ٹھیک ہے اور دوسرا ہے سبجیکٹ آف کانٹرو ورسی ٹھیک ہے یہ جو دو ہیں یہ اس میں کیورز ہیں رول 138 ریلیٹیڈ ہے کمینیوکیشن in the absence of opposite کاؤنسل اور اس میں بھی دو باتیں ہیں ایک میں ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے دوسرا میں ہمیں اس کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن کنڈیشن بتا کے پاس پوائنٹ میں شیل نوٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے یعنی کہ ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی وکیل اپنی کسی بھی جج کے سامنے یا جوڈیشیر میجسٹریٹ کے سامنے بحث نہیں کر سکتا اپنے حقائق بیان نہیں کر سکتا ایون کہ اگر اس نے تحریری نوٹس یا تحریری حقائق نامہ اپنے دوسرے وکیل تک نہیں پہنچایا جو اس کا opposite ہے تب بھی وہ argue یا communication نہیں کر سکتا اسی کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ اس روٹ کا ہمیں یہ کہتا ہے کہ لیکن اگر جو کاروائی ہے وہ ایکس پارٹی ہے یعنی کہ یک طرفہ ہے تو یہ جو رول ہے یہ یک طرفہ پہ apply نہیں ہوتا اس رول کے حوالے سے جو keyword ہے ایک تو ایکس پارٹی ہے دوسرا بھی فورا judge اور judicial officer تیسرا جو ہے communication with اور argue یہ جو communication with اور argue ہے یہ دو سے تین دفعہ repeat ہو چکا ہے اس کو مائن میں بٹھا لیں رول 139 یہ related ہے previous dues کے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں assistance of additional advocates کے ٹھیک ہے اس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ na should not covered use ہو ہے تو یہ چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وکیلوں کو کہ اگر کوئی موکل آپ کو آ کے یہ کہتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے وکیل کی خدمات لینی ہے تو آپ اس کے اس روائے کو اپنے اوپر اعتماد کی کمی نہ سمجھیں ٹھیک ہے بلکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو موکل کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے ہی جو ہے خدمات لینا چاہتا ہے یا وہ کسی دوسرے وکیل کے پاس جا کے اس کی خدمات لینا چاہتا ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ڈیوز کے متعلق ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے کسی ساتھی وکیل کے کسی موکل نے کسی شخص نے ڈیوز مکمل نہیں کیے تو آپ پہ یہ ڈیوٹی ہے ایتھکس ہے آپ کا کہ آپ اس کا معاملہ تب تک نہ موکل کا جب تک وہ آپ کے ساتھی کے ڈیوز کلیر نہیں کر دیتا اس کا جو معافضہ ہے اسے عطا نہیں کر دیتا رول 139 میں جو کیورڈ ہے وہ شوڈ نوٹ ہے شوڈ نوٹ کیوں ہے یاد رکھیں جتنے بھی آپ نے رول پہلے کیے ہیں اس میں شیل نوٹ بہت یوز ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ شوڈ نوٹ یوز ہوا ہے جب آپ اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے کسی بھی چیز کو اور رٹا مارا ہوتا ہے کہ سب میں شیل نوٹ آنا ہے اور پیپر میں آ جاتا ہے اس طرح کا سوال تو بڑے مزے سے شیل نوٹ پہ ٹک کر کے آتے ہیں اور بعد میں وہ غلط ہو جاتا ہے ایک نمبر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو شوڈ نوٹ یاد رکھنا ہے اور دوسرا جو اس میں کی پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ پروفر آف اسسسٹنس آف ایڈیشنل ایڈوکیٹ ٹھیک ہے بالکل سٹارٹ والا رول 140 سب سے پہلے اس کا کیورڈ ہے اور جو کیورڈ بتا رہی ہوں اسی کو آپ نے ہیڈنگ کے طور پہ یاد رکھنا ہے آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ میرے خیال سے اس میں جو موسٹ امپورٹن ہے وہ یہی ہے کلائنٹس نوٹ ایڈوکیٹس آر دا لیڈگینٹس ٹھیک ہے یہ ہی کیورڈ ہے اور اسی کو ہی آپ نے ہیڈنگ کے طور پہ استعمال کرنا رول 140 اگین ہمیں آرام سے سمجھاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی شوڈ نوٹ کا ورڈ ہے تو ہمیں ایڈوائز کرتا کلائنٹس کے درمیان بکلا کے درمیان نہیں آجے کسی ایسا نہ ہو کہ آپ آپ نے کلائنٹس سے چھڑ کے یا اپنے کلائنٹس کی it feeling اس کے طرف سے غصہ آپس میں اپنے پرفیشنال جو ری بھیرین اپنے درמیان سمجھاتے سمجھاتے اپنے درمیان خراب کر بات جائیں اپنے تمہارے پرفیشنال جو بیٹھ ہیں تو یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے یہ لیگل ایتھکس کے خلاف ہے اس کو اوائیڈ کرنا چاہیے رول 141 دوین اوف فیس کے مطالق ہے اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر معاہدے کے کسی بھی قانونی خدمات کے صلحے میں کسی بھی شخص کے ساتھ فیس کی تقسیم غیر مناسب ہے اس میں جو کیورڈ ہے وہ نوڈوین اوف فیس ہے اور دوسرا ہے اس پروپر ایکسپٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ورڈ ہے یہ ایک کیورڈ ہے رول 142 ریلیٹی ہے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹرنی جنرل کے اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دونوں ڈیزیگنیشن ہیں یہ کانسٹیٹویشنل یوزیج اور پیکٹس کے ذریعے اسٹیبلش کی گئی ہیں اور اس چیز کو مندر نظر رکھتے ہوئے ایک وکیل کا یہ فرض ہے کہ جو بھی اصول مراتب کیے ہیں بار کانسل نے وہ ان کی پاسداری کرے اس رول میں جو کیورڈ ہے وہ ہے to maintain and uphold the order of precedence ٹھیک ہے کیونکہ یہی جو ورڈ ہیں وہ پہلے والے رول میں کام پیش استعمال ہو چکے ہیں تو جب دوسری رول میں یہ آئیں گے تو آپ لوگ یقیناً کنفیوز ہو جائیں گے اس لیے اس کو جو ہے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے دوسرا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ رول 142 اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے متعلق ہے رول 143 ریلیٹی ٹو ریسپیکٹ آف ایچ ایڈر یعنی کہ جونئر جو ہیں وہ سینئر کی ریسپیکٹ کریں اور جو سینئر ہیں وہ بھی اپنی جونئر کے ساتھ عزت اور شفقت والا معاملہ رکھیں اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ جو جونئر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنا ریسپیکٹ فول ایٹیٹیوڈ رکھیں اپنے سینئر کے طرف اور جو سینئر ہیں وہ ہیلپ فول اور مشافقانہ رویہ رکھیں اپنے جونئر کے ساتھ اور اس میں جو کیورڈ ہے وہ شوڈ آلویز بی ریسپیکٹ فول ہے رول 144 لاس رول ہے پارٹ ایک کا رائٹ آف سینئر میمبر ٹو لیڈا کیس اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایکی کیس میں بہت سارے ایڈوکیٹس انوالو ہیں ٹھیک ہے تو یہ سینئر میمبر کا حق ہے کہ وہ اس کیس کی پیروی کرے اور جو جونئر میمبر ہیں ٹھیک ہے ان کا کام ہے کہ وہ اس سینئر میمبر کو اسیسٹ کریں یعنی کہ اس کی مدد کریں یہاں پہ شوڈ کا واریوز ہوا ہے یعنی کہ ہمیں دوبارہ سے ایڈوائز دی جا رہے یہاں جو بھی سینئر میمبر کی مرضی ہے ٹھیک اسی طرح کیس کا کام ہونا چاہیے یہ سب جو ہے وہ سینئر میمبر کے اوپر منحصر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں جو کیورڈ ہے وہ شوڈ اسیسٹ ٹیم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے it is a right of senior member to lead ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر بہت سارے وکلا اکی کیس میں انوال ہے تو کس کا right ہے کہ وہ کیس کو lead کرے تو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ senior member کا right ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کیس کو lead کرے جہاں پہ بہت سارے member ہیں اور وہ seniority کی بیس پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آج کا روینہ lecture legal ethics part a اور امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی جس کو سمجھ نہیں آتی کوئی بات نہیں میرے lectures موجود ہیں بلکل ڈیٹیل لیکچر ہیں each and everything explain کی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ لیں آپ کو وہاں سے سمجھ آ جائے گی جس کو وہاں سے سمجھ نہیں آتی وہ یہ دیکھ لیں اس کو یہاں سے سمجھ آ جائے گی